تیلنگانہ کے کمورام بھیم آصف آباد جلے کے جینور میں ایک پینتالیس سال کے آدیواسی مہلہ کے ساتھ ریپ اور مدر کی کوشش کے ماملے کے بعد آدیواسی سنگچنوں نے پردرشن کیا گدوار سبح شروع ہوا ای پردرشن دوپیر تک دو گٹو کی ہنسک جھڑپ میں بدل گیا پولس نے بتایا کہ آروپی اور پیڑت الگ الگ دھرم کے ہیں پردرشن کر رہے گری دو ہزار آدیواسیوں نے آروپی کے سمودائے کے لوگوں پر حملہ کیا انہوں نے ان کے دھار میں کس تھل پر پتھراؤ کیا دکانے بھی جلائیں توڑ فوڑ کی جواب میں آروپی کے سمودائے کے لوگوں نے بھی آگ جنی اور پتھراؤ کیا وہیں استثیتی کابو کرنے کے لیے جینور قصبے میں بھارتی ناغرک سرکشن سہیتا کی دھارہ 163 سچ لگا دی گئی حالاک بگڑتے دیکھ پریشاسن نے علاقے کا انٹرنیٹ بند کر پولس جوانوں کی تیناتی بڑھائی شام ہوتے ہوتے ریپڈ ایکشن فوس کو بلا کر علاقے میں کرفیو لگایا گیا وہیں پولس نے بتایا کہ استثیتی کابو میں ہے لیکن کرفیو ابھی ہٹایا نہیں گیا انٹرنیٹ بین کرنے اور کرفیو لگانے کے بعد دونوں سمودائے کے بزرگوں سے بات چیت کی گئی انہوں نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی وہیں پولس نے بھی دونوں سمودائے کو آروپی کو گرفتار کر نیایے کھراست میں بھی ججانے کی جانکاری دیتے ہوئے شانتی کی اپیل کی پولس لگاتار علاقے میں گشت کر رہی ہے پولس نے بتایا کہ ہنسا کی جانچ کو لے کر اسپیشل ٹیم بھی بنائی گئی ہے اور ٹیم اپرادیوں کی پہچان کر ان کے خلاف سکت کاروائی کرے گی پولس نے بتایا کہ پیتالیس سال کی آدھویسی مہیلہ کے ساتھ ایک آٹو ٹرائیور نے ریپ کرنے کی کوشش کی تھی مہیلہ نے شور مچایا تو آروپی نے مہیلہ کے موہ اور سرپا ٹنڈے سے مار کر ہتیا کی بھی کوشش کی اور مہیلہ کے بے ہوش ہونے پر آروپی موقع سے بھاگ گیا مہیلہ کو جانورہ اسپیدال پہنچایا پولس نے جانہ علاج کے لیے ہیدر آباد ریفر کیا گیا اور مہیلہ کے ہوش میں آنے کے بعد اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد آروپی کو گرفتار کیا گیا اور اس پر یون اتپیدن ہتیا کی پریاس اور سی ایسٹی ایکٹ کی دھاراؤں کی تحت کیس درج کیا گیا ہے ایدھر اے آئی ایم ای ایم پرموک آسد دودین اویسی کی پرتکریہ بھی سامنے آئی ہے میں ڈی جی پی ساب تیلنگانہ ڈی جی پی سے بات کیا ہوں اور کل جینور میں ایک لیڈی کے اوپر کچھ حملہ ہوا مولیسٹیشن ہوا یہ نیوز میرے پاس ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ بات میں معلوم ہوگا پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آٹو ڈریور کو ایریس بھی کرے جیل کو بھیجا دیئے آج جو میرے پاس نیوز ہے کہ ایک مسجد کے اوپر وہاں پر کچھ کوشش کی گئی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اگر وہ سچ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم مگر ڈی جی پی نے مجھ سے اشور کیا ہے کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں ایڈیشنل فورسز بھی جا رہے ہیں ہم امن کی اپیل کر رہے ہیں ہم تیلنگانہ کی سرکار سے اپیل کر رہے ہیں اور جو بھی وائلنس میں انڈلج کر رہا ہے ان کو پوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کسی کے دل میں آ جائے اور میں حرکت کر لوں میں کسی کے گھر پہ جا کے موٹر سیکل کو ڈیمیج کروں یا گھر کو ڈیمیج کروں یا کسی کی وہ جلا دوں میں خانون کی سپریمیسیو نہیں چاہیے رول آف لاغ کی سپریمیسیو نہیں چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مواب آئے اور جو چاہے منمانی کر لیں تو مجھے امید ہے کیونکہ ڈی جی پی مجھے اشور کیے ہیں اور ہم امید کرتے کہ وہاں کے اس پی جو عاصف آباد کے اس پی ہے وہ فوراں حالات کو نارملائز کریں گے اور جو کوئی بھی اس وائلنس میں انوالو ہے ان کو پوروں کو ایمیریٹلی عرس کر کے ان کو جیل کو بھیجائے جائے گا اور کوٹ سے ان کو سزا دلائی جائے گا